بیت المقدس سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسرائیلی حکام نے اعلان کیا ہے کہ جس جگہ قدعون یسو مسیح نے اندھے کو بینائی کا تحفہ دیا تھا اسے دو ہزار سال میں پہلی مرتبہ عوام اور سیاہوں کے لئے کھولا جا رہا ہے گیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کی اسار قدیمہ میں مدین الدعوت کے نام سے مشہور مقام کے جنوب میں برک سلوان نام کی جگہ ہے جسے مسیحی اور یہودی انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیلحال ماہرین اسار قدیمہ اس جگہ پر خدائی کر رہی ہیں اور یہ کام مکمل ہونے تک زمین کے اس ٹکڑے کو حصوں میں عوام کیلئے کھولا جائے گا تاہم اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں عوام ایک کلیل تعداد میں پہلے ہی اس علاقے کا محدود حد تک دورہ کر رہے ہیں لیکن بائبل میں بیان کردہ واقعات کا مکمل جائزہ لینے کے لئے مکمل خدائی کی ضرورت ہے شہر کے میر موشیہ لیون کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ تاریخی ملکی اور بین القوامی اہمیت کا حامل ہے علاقہ سیاہوں اور عوام کے لئے کھولنے سے ہر سال لوگ یہاں آئیں گے کتاب سلاتین میں بتایا کیا ہے کہ برک سلوان کی تعمیرات بادشاہ ہسکیہ کے دور میں شروع ہوئی تھی یوہنہ کی انجیل کے باپنوں کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں خدا انیس مسیح نے اندھے کو شفا دی تھی اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہودی آزمی دوسرے معبد میں داخل ہونے کے لئے خود کو پاک کیا کرتے تھے موسیقی